ہلو بھائی لوگ اپیسوڈس ہیں جو آج ہونرل ہیں تو اس کے اندر ریا کا میں کوئی ایک نام بھنا کی بھی ریا کیسے گئے پر کیا نندنی ہے اس کا نام ٹھیک ہے وہ دو بہن ہیں نندنی اور ریا اور رزیا ان دونوں کا نام بتا دینا میں کچھ بھی ان دونوں کا بہنوں کا کیا نام تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو میجک انٹینٹ ہوتے ہیں جو گروپ ہوتے ہیں نا الگ الگ تو ان کو میں نے کلب بولا ہے تو یہ بتانا کہ کلب کو وہ یہ کیا بولتے ہیں اس کے اندر تاکہ میں اس کو ملکل سیم ٹو سیم کر سکو اور اسکول کا نام کیا ہے یہ بھی میرے کو بتا دینا اسکول آف میجکس ہے ٹھیک ہے یعنی میجک اسکول بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر لیکن کونس سار کی اسکول بولتے ہیں یہ بھی بتا دینا میں کو چلو پھر بینا یہ دیرے کہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کو آدھرس کو وہ ساری چیزیں یاد آتی ہے جو ابھی کچھ آدھر سال پہلے اس کے ساتھ میں گھٹت ہوئی تھی اب اس کو واپس آخر کار اپنے اس اسکول آف میجکس کے اندر جانا تھا اور اسی وجہ سے اب یہاں پر اس کو اس کی تیاری کرنی تھی لیکن جب آدھرس وہ ساری چیزیں یاد کرتا ہے کہ کیسے یہاں پر وہ اپنی میجک اسکول سے باہر نکلا اور وہاں سے باہر نکلنے کے بعد میں وہ اپنے اندر کی ڈیمن سے لڑا اس کے بعد میں وہ لڑا ایک سینٹی پیٹ سے اور یہی آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر وہ ایک کمانڈر ہتھیارے سے بھی ٹکر آ گیا تھا لیکن چلتے ہوئے وہ مایا نگری پہنچا مایا نگری کے اندر یہ سارے کانڈ ہو رہے تھے کیسے انہوں نے یہاں پر سفید گدو یہ ساتھ میں لڑائی کی اب تو آدھرس کو ایسے لگنے لگا تھا جیسے کہ یہاں پر وہی ہی ایک بہت بڑا منہوس جہاں جہاں وہ جا رہا تھا وہاں وہاں بڑی تباہی ہو رہی تھی یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہاں پر ویپن کا کوئی چھوٹا سگا بھائی ہو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر جو منگل گرہ ہے نا وہ پرتھوی سے زیادہ سورکشت ہونے والا ہے مجھے وہی جا کر اپنا گھر بنانا ہوگا کیونکہ یہاں پر تو میرے ہر بار کوئی نہ کوئی پیچھے پڑ جاتا ہے آدھرس اپنے منی من کے اندر یہ سبت سوچتا ہے کیونکہ اب اس کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ وہ کونسے دروازے کی اوپر چلا جائے کہیں پہ بھی چلا جائے لیکن اس کے ساتھ میں ہوتا کیا تھا کہ اس کی وہیں پر ہی لنکھا لگتا ہے جاتی تھی آدھرس اسی بارے میں سوچ رہا تھا اگلے دن کا سمیں ایک روم کے اندر دو لڑکیاں بیٹی ہوئی تھی ایک لڑکی تو یہاں پر لیٹی تھی اور اپنے سر کو بیٹ سے نیچے لڑکائے اوپر کی طرف دیکھے جا رہی تھی اسی بیچ یہاں پر ایک آواز آتی ہے بہن ریا آخرکار یہ کیا چل رہا ہے اس کمی نے میتیز کی اتنی حمد کیسے ہو گئی کہ اس نے ایسا کہا کہ یہاں پر تم ان کے کھاندان کی بہو بننے والی ہو آخرکار کیا اس کا دماغ کراب ہو گیا تھا میتیز کا جو وہ اس طرح سے ایسا کو اس کہنے کے بارے میں سوچ رہا تھا بڑے بے شرم لڑکے ہو گئے ہیں وہیں پاس میں ہی اس کے رضیہ بیٹی ہوئی تھی اور وہ اس سے کہتی ہے لیکن وہی اس کی وہ بات سننے کے ساتھ میں ہی ریا کہتی ہے ہاں کیا کرے واسطہوں میں میں نے یہاں پر اس بے شرم راکسس راجہ کے علاوہ کسی اور کو اتنا زیادہ بے شرم اور اتنا بڑا گمنڈی نہیں دیکھا ہے وہ کمی نے پتا نہیں کہاں چلا گیا ہے بے شرم سا انسان میرے کو پریشان کرتا رہتا ہے میں سا آتا ہے جب بھی ریا اب صوفے پہ بیٹھ جاتی ہے اس کا پتلی کمر ساف ساف دیکھی جا رہی تھی اس زگا پر وہ رضیہ کی سامنے بیٹی ہوئی تھی اسی بیچ یہاں پر گیٹ کھلتا ہے اور اس کے اندر سے ایک لڑکا اندر یفتو سلتا ہوا آتا ہے اس نے سب سے پہلے اپنے جھوٹے وہیں دروازے کے اوپر کھول دیئے اس کے بعد میں وہ اندر آتا ہے اور اپنے بیک کو سائیڈ کے اندر رکھ دیتا ہے ہیلو گارلز کیسے ہو تم اس کے ساتھ میں ہی وہ اندر آتا ہے اور اپنے سامنے بیٹے ہوئے لڑکیوں سے کہتا ہے لیکن جیسے ہی یہاں پر سامنے والی دونوں لڑکیوں نے اس کو دیکھا تو اس کے ساتھ میں ہی دونوں کی دونوں اچھلتی ہے اور گلے مل جاتی ہے یہ بھوت یہ بھوت کہاں سے آ گیا اچانک سے ان دونوں کے یہاں پر آنکھوں سے ان کے گوٹیاں باہر نکل گئی تھی کیونکہ واسطوں میں ابھی ابھی انہوں نے اپنے سامنے کچھ ایسا دیکھ لیا تھا یہ بہن یہ کون ہے آخر کار یہ بھوت کہاں سے آ گیا اس کے ساتھ میں ہی رضیہ باہر کی طرف دیکھتی ہے تو وہ پاتی ہے کہ باہر ابھی تک تو یہاں پر اجالا تھا تو اس کے بعد میں یہاں پر یہ بھوت آ کہاں سے گیا تھا وہیں دوسری طرف لیا بھی اس سے کہتی ہے ہے تم کون ہو میں نہیں پتا ہے کہ یہاں پر ہم لوگ کون ہے لیکن ہی رضیہ کہتی ہے اگر تم میرے پاس میں آنے کی ہمت بھی کرو گے نا تو میں نے ابھی ابھی اپنی آتما ایلیمنٹ کے ساتھ میں ہے نا پاور اکٹی کی ہے میرے سے دور رہو ورنہ میں تمہیں یہ پر ہی جلا کر بسمک کر دوں گی یہاں پر رضیہ اس سے کہتی ہے لیکن یہاں پر وہ جو بندہ تھا وہ کوئی اور نہیں وہ آدھرس تھا وہ اندر آتے ہوئے کہتا ہے تم مجھے یہ بتاؤ کہ آخر کس کی اتنی ہمت ہو گئے کہ میری سیٹنگ کے یہاں پر کسی اور نے ہاتھ لگایا جلدی بتاؤں مجھے میں آج اس کا یہاں پر پوری طرح سے قتل کر دوں گا میرے سے بے شرم آخر کار اس اسکول کے اندر ہو کون سکتا ہے میں ہوں یہاں کا بے شرم انسان آدھرس ان دونوں سے کہتا ہے لیکن وہیں اس کی بات سنے کے ساتھ میں ہی یہاں پر لیا کامو فٹا کا فٹا کیا آتما بول سکتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ تم زندہ ہو نہیں نہیں اگر تم مر بھی گئے ہو نا تو تمہاری اتنی ہمت کیسے ہو گئی تم یہاں پر ہماری جاسوسی کرنے کے لیے آ گئے ہو اس زندگ پر ان دونوں کا گصہ پوری طرح سے بڑھ چکا تھا تو وہیں آدھرس گتا ہے ارے میں تم دونوں ماں بیٹی کو چھوڑ کر کہاں چلا جاؤں گا تم لوگ بڑے بڑے خیال مت دیکھا کروں میرے کو لے کر میں بڑا اچھا لڑکا ہوں میں ماں بیٹی کو اکھیلے چھوڑ کر نہیں چاہوں گا لیکن اس کی بات سنتے ہوئے ہاں کون کون ہو جی ماں بیٹی تیری ماں بیٹی آخر کار تم میرے کو پٹنا چاہتا ہے کیا رجیہ یہاں پر جلدی سے چلدہ تے ہوئے کہتی ہے اور اس کے ساتھ میں ہی اثر کہتی ہے ہم دونوں بہنیں ہیں بہنیں نہ کی ماں بیٹی تمہاری ہمت کیسے ہوئی اگر ایسا کس گئنے کی اس زگہ پر رجیہ کا گصہ پوری طرح سے سیڑنیوں کی طرح بڑک اٹھا تھا رجیہ اس زگہ پر اس طرح سے بھوکی سیڑنی کی طرح ہو چکی تھی کہ وہ کسی پل یہاں پر آدھرز کو پڑک پڑک کر مارے لیکن وہاں ہی دوسری طرف جس سے پہ لگی رجیہ آدھرز کا بھرتہ بنا پاتی کہ ریا اس کا ہاتھ پکر لیتی اور اسے کہتی ہے رجیہ رکو رجیہ کہاں جا رہی ہو لیکن یہاں پر رجیہ تو تھی جو رکھنے کا نام نہیں لیتی چھوڑو مجھے دی میں آج اس کی یہاں پر چٹی بنا ڈالوں گی ریا چھوڑ دو مجھے اس کے ساتھ میں ہی رجیہ جوڑ جو جو چلنے لگتی ہے لیکن اس کے ساتھ میں ہی ارے پاگل لڑکی میں تمہیں چھوڑ دو دوں گی لیکن کم سے کم کچھ پہن دو لو اس کے ساتھ میں یہاں پر ریا رجیہ سے کہتی ہے لیکن جیسے کیا کیا پہن لو یہاں پر اس جگہ پر رجیہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ رجیہ نے ابھی یہاں پر ہینر ویڑز نہیں پہنے ہوئے تھے اور کیاول اوپر ٹیسٹ تھی اسی وجہ سے یہاں پر بڑے بڑے ویچار یہاں پر بہت زیادہ یہ فلک نہیں طرح وہ ٹکرائے تھے اسی وجہ سے ریا اس کو وہی پر ہی روک رہی تھی دھت تیری کی آہ تم کمینے بھاگو یہاں سے آدرس لیکن یہاں پر رجیہ کو پتہ تھا کہ یہ کمینہ پیشرم انسان یہاں سے جانے والا نہیں ہے تو اسی وجہ سے جو رجیہ تھی وہ سیدہ بھاگتے ہوئے اوپر کمرے کے اندر چلی جاتی ہے آدرس رکو میں تمہیں یہاں پر مار ڈالوں گی رک جاؤ تم کہاں جاؤ گے تم میرے سے بچ کر یہاں پر رجیہ جانے سے پہلے بھی اس سے کہتے ہوئے جاتی ہے واسطہ میں اس جگہ پر جب آدرس نے وہ سین دیکھا تو اس کے ساتھ میں ہی اس کا دھوپڑے کا رنگ پھوری طرح سے چینج ہو گیا تھا آدرس بیچارہ کیا کرے اے بھاگوان یہ لڑکیا پاگر بے شرم آیا مجھے بڑی بے شرم بول رہی تھی لیکن ان کو کوئی سمجھاؤ کہ انہیں کیا کرنا چاہیے لیکن وہیں دوسری طرف ریا نے تو اپنا مادھا پکڑ لیا تھا اے بے وکوف لڑکی نے یہاں پر اپنے سارے سارے انجر بنجر دکھا دی بے شرم لڑکی پتہ نہیں یہاں پر یہ آدرس کلٹ ٹائم پر کیوں آ گیا ہے اس کے ساتھ میں ہی یہاں پر ہوئے لیکن جہاں پر ریا اسی بارے میں سوچ اجار کری رہی تھی کہ وہیں آدرس تمہارے بارے میں نا وہاں اچھی بات ہے کہ تم جندہ ہو ورنہ مجھے لگا تھا کہ تمہارے کفن کے اوپر مجھے مالہ پینا نہیں ہوگی مجھے لگا تھا کہ ایک بے شرم انسان یہاں سے چلا گیا ہوگا لیکن کوئی بات نہیں تم جندہ ہو یہ اچھا ہے اس دکھا پر ریا کو قصہ بھی آ رہا تھا اور وہ منی من بڑے خوش بھی تھی کیونکہ یہ دیکھتے ہوئے کہ کیسے آدرس لوڑ کے اس کے پاس میں آ گیا تھا ابڑیا نے خود کو یہ سمجھا لیا کہ سائد یہ بندہ یہ بے شرم انسان سائد ان کے سامنے وہ سارے ناٹک کر رہا تھا کہ وہ مر چکا ہے تاکہ وہ سب کے آپ کو سنبھال سکے لیکن وہیں دوسری طرف آدرس یہ چانتا تھا کہ یہاں پر یہ لوگ اس کی چنتہ کیا کرتے تھے اسی وجہ سے تو اتنی زیادہ اوور ایکٹنگے لوگ کر رہے تھے لیکن اگر یہاں پر اس کے لیے کوئی چنتہ نہ کرتا تو آدرس یہ لیے تو یہ واپس آنا بڑا مسکل ہو جاتا اے بگوان آخرکار یہ لڑکیاں میں کوئی اتنا یاد کرتی ہے کیا اتن کی دلوں کے اندر سے میرے کو نکال دو ورنہ کسی دن یہ مر مر آ جائے گی وہیں دوسری طرف آدرس کمی نہیں رک جا میں تیر کو نئی چھوڑنے والی رجیہ اسی جگہ پر اب آخرکار کپڑے پہن کر واپس سے لوٹ آئی تھی ارے ارے رجیہ تم واپس آ گئی آو آو تمہارا سواگت ہے آدرس نے ایک مسکلان کے ساتھ میں کہا لیکن رجیہ تو کتے ہی یہاں پر بھوکی سیڑنے کی طرح اس آدرس کے پیچھے پڑ جاتی ہے ہاتھ دو کر لیکن یہی جو ریا تھی ان دونوں کی پیچھیں بلکل بھی نہیں آتی ہے وہ اپنے آپ کو پہلے سے پیچھے کر لیتی ہے اسے پتا تھا کہ یہاں پر ان دونوں کی پیچھ میں آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کے لنکر لگ جوانا ارے رجیہ چھوڑو میرے کو ریا اس سے بچاؤنا میرے کو کیا تو میرے کو گلے نہیں لگاؤگی وہیں دوسری طرف آدھرس تھڑکی انسان ابھی بھی ریا کو گلے لگانے کی بات کر رہا تھا لیکن اس کی بات سنتے ہی جو ریا تھا اس کا چیرہ لال ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے سر کرتے ہوئے سیدھے اپنے روم کے اندر چلی جاتی ہے لیکن وہ اپنے روم کا دروازہ بند کرتی ہے اور اس کے بعد میں ہی اس کو باہر سے آواز آتی ہے ریا روچو بچا لو اس بھوکی سہنی سے یہ میرے کو کھا جائی گی چوڑیل بچاؤ مجھے یہاں پر واسطہوں میں اس دکھا پر باہر سے وہ آوازیں آ رہی تھی بے سرم انسان وہی ریا اپنے آپ کو اندر بند کر لیتی ہے اور خود کو سانت کرتی ہے آدرز تم واپس لوٹ آئے اس دکھا پر ریا بڑی خوش تھی واسطہوں میں اس دکھا پر اس کا موڈ پوری طرح چینج ہو چکا تھا اس کے من کے اندر بہت سے ایسا روانچک اور رومیٹر خیال آ رہے تھے اور اسی کی بدولت آخرکار اس کا چہرہ پوری طرح سے لال پیلا ہو چکا تھا ریا وہاں پر بہت سمیں تک گیٹ کے اندر بڑھ بڑھاتی رہی اس کے وہ سارے سبت آخرکار آدرز کو سنائی دے رہے تھے وہ وہیں پر ہی پاس میں ہی تو تھا اس کے ساتھ میں ہی رزیہ اور آدرز کی وہ فائر بھی یہاں پر ختم ہو چکی تھی آدرز اور رزیہ یہاں پر لیڑ چکے تھے ہاں وہ صوفے کے اوپر تھا اور اس کے ساتھ میں وہ بیڑ کے اوپر اب غلط مت سوچنا تم لوگ مجھے پتا تھرکی ہو تم لوگ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ویہان نے میرے بارے میں سبی کو بتا دیا ہوگا کہ سارے میں یہاں پر مر چکا ہوں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر دین نے ایسا کچھ کہا ہوگا سارے کوئی بات نہیں اس کے بارے میں بعد میں پتہ لگا لیا جائے گا آدرز اس جگہ پر بہت زیادہ خوش تھا کہ واسطہ میں اس کے بارے میں بہت زنے سوچ وچار کرتے تھے سارے دین نے بھی کسی طرح سے یہاں پر اس کو بچانے کے لئے ایسا سب کچھ کیا ہوگا اور اس کے علاوہ اس کی یہ سب پیارے پیارے دوست ان کی وجہ سے اس کا واپس لوٹنے کا من بھی ہو گیا تھا اس کے ساتھ میں ہی یہاں پر پھر سے رات ہوتی ہے اگلے دن کا دکھایا جاتا ہے وہیں دوسرے طرف رجیار یا آدرز اس جگہ پر سامنے کا وہ ماحول دیکھ کر ایک پل کے لئے تو آدرز کا من پھر سے پرانے خیالوں کے اندر کھو جاتا ہے اے کتنا سمیں ہو گیا ہے ڈیڑھ سال ہو گیا مجھے یہاں سے گئے ہوئے واپس آ کر بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس جگہ پر تو اس ڈیمن نے میرے اوپر پوری طرف کنٹرول کر لیا تھا لیکن اچھا ہوا کہ اس ڈیمن کو میں نے باہر نکال دیا ہے اس جگہ پر آدرز بڑا خوش تھا واپس لوڑ کر اس کے ساتھ میں ہی وہ آگے جا رہے تھے ارے لیا رجیہ روکو میرے لئے کہاں جا رہی ہو آخر کار اتنا پیارا لڑکا تمہارے ساتھ میں چل رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر تمہیں چلنا چاہیے آدرز آگے آتا ہے وہ فلٹ کرتے ہوئے لیا سے کہتا ہے لیکن رجیہ پیچ میں جاتی ہے اے بنا لیتا ہے لیکن اگلے ہی پل رکھتے ہوئے یہاں پر رجیہ کہتی ہے یہ دیکھو بہن ریا یہی ہے فراج یہ یہاں پر تمہیں میتیز کی طرح سے آیا ہوا ہے یہ اس کا ایک مہرا ہے مہرا یہیسا کہتا ہے کہ یہاں پر تم اس کی ایک گل فینڈ بن جاؤ گی اور اس کی سادھی بھی کر لوگی وہاں پر رجیہ اگلی طرف عصارہ کرتے ہوئے کہتی ہے